اور سنیں آپ ایک بات میں آج آپ کو اور بتا دوں تھوڑی سی کنفیزن بہت ہو رہی ہے آج کل آج کل ایک معاملے بہت سامنے آ رہے ہیں یا تو شادی کے لیے مر رہا یا شادی کے بعد شادی کر کے مر رہا دو باتیں بہت چل نہیں ہیں یا تو شادی کے لیے مر رہا میں شادی فلا جگہ کروں گا فلا سے کروں گا نہیں ہوئی تو چوہے کی دوہ کھا کے مر گیا ابھی ایک میٹر آیا میرے سامنے سلفاس ہوتی ہے زہر کی ٹیبلیٹ آٹھ ٹیبلیٹ کھایا صرف ہی جو بجیدہ سے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتا تھا وہاں نہیں ہو پائی سمجھ رہے ہیں آپ ہاں لڑکے بھی چوہوں کی دوہ لیے پھر رہی ہیں اور لڑکے بھی چوہوں کی دوہ لیے پھر رہی ہیں مر جائیں گے شادی بہیں کریں گے اور جب ہو گئی تو کتنے میٹر ایسے ہیں کہ آپ از میں جھگلا ہو گیا تب چوہے کی دوہ کھا کے مر گیا ایسا بھی ایسا بھی ہو رہا یہ بھی ہو رہا میٹر یہ بھی ہو رہا کہ بی بی نے پنکے میں جو چھت والا پنکہ ہوتا اس میں رسی باندھی گلے میں مر گئی رہا کیونکہ شوہر سے بڑی ٹینشن تھی اور کبھی کبھی شوہر بھی زہر کھا کے مر گیا کہ بی بی سے بڑی ٹینشن تھی وہ مرد نے یہاں جو بی بی کو ڈیل نہ کر سکے مرد کا کام ڈیل کرنا ہے عورت اور مرد میں یہی فرق ہے مرد کی جو کیپی سٹی ہے نا سوچنے کی وہ بمقابل عورت کے زیادہ ہے اسی لیے مرد کے ذمہ طلاق کا معاملہ رکھا عورت کے ذمہ طلاق کا معاملہ اللہ نے نہیں رکھا اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو کئیوں کی تو شادی سے پہلے ہی ہو جایا کرتی ہاں صحیح بتا رہے ہیں مرد کیا سوچنے کا مادہ دادہ ہے مرد غم میں بھی اپنے آپ کو بنائے رکھتا خوشی میں بھی سمجھ رہے ہیں آپ عورت کا میٹر تو یہ کہاں گئے تھے باہر ذرا ٹیم لگ گیا کیوں لگ گیا ٹیم دوستوں میں تھا اچھا دوستوں میں ہی رہنے چل جاتا ہو جایا کرتا اس لیے اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا اس کو سوچنے کا زیادہ کیپی شٹی ہے قوت برداشت زیادہ ہے اس لیے یہ مرد ہے سنیے اب سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی اہم زندگی بتا رہا ہوں زندگی مرد کو کیسے بیویوں کے ساتھ رہنا چاہیے ڈی ایم نے ایک میٹنگ لی تھی ابھی الیکشن کے موقع پر اس نے سب سے پوچھا اس میں ڈی او وہ ویڈی اوڈی او سب چھے اور جو ہے پرموکھ پردھان سیکریٹری سارے لوگ تھے اس نے پوچھا بتاؤ مرد کسے کہتے ہیں سوال بتاؤ مرد تو کسی نے جس کے داڑی ہے اس کو مرد کہتے ہیں کہ تم میں تو کتنوں کے نہیں ہیں اگر داڑی والا مرد ہے تو کتنوں کے نہیں ہیں جس کے موچ ہے کہ کتنوں کے نہیں ہیں بہت سی چیزیں بتائیں اپنی اپنی لیکن اس نے سب کو خارج کرا دیا ایک عورت ایک لڑکی کھڑی ہوئی سمجھدار تھی پڑی لکھی تھی قابل تھی اس نے کہا سب میں بتاتی ہوں بتاؤ کہا مرد وہ ہوتا ہے جس کا برداشت کرنے کا مادہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہو رہا ہے عورت نے کہا ڈی ایم نے کہا واقعی تُو نے سچ جواب دیا مرد وہی ہے جس کی مرداشت کی کیپیسٹی بمقابل عورت کے زیادہ ہے دورانی جٹھانی رہ رہی ہونا برابر میں اور دونوں کا سوٹ لانا ساجے میں دونوں بھائی رہ رہے ہوں دونوں کا کاروبار ساجے میں ہو ایک بھائی جائے ایک ایک نہ جائے بھئی مجھے کام ہے تُو ہی دونوں کا کپڑا لا دے دونوں کا لا دے رینج دونوں کی ایک ہو مگر رنگ ذرا الگ ہو دورانی کہہ رہی ہے کہ اچھا اپنی والی کا مہنگا لا دیا دیکھ لیا نا آپ کیمت وہ یہ بس رنگ الگ ہو اچھا اپنی والی کا مہنگا لے کے آیا اور وہ سوچ رہی ہوگی کہ میرا سستہ اس کا مہنگا لے کے آیا مرد کہا ارے چلو میاں کوئی بات نہیں بھائی نے لا دیا یار کوئی بات نہیں مہنگا سستہ بھی ہوگا پہ دیا اسی کا نام مرد کیا یہ ہے مرد جو آج کی بیٹیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہم اس داڑی والے کو پسند نہیں اور یہ داڑی والا پسند نہیں ہمیں تو وہ چاہیے جو موٹر سیکل کی پیٹ پہ بٹھا کے بزار میں جا کے شوپنگ کرائے پتے چٹوائے ہمیں ایسا چاہیے ہمیں بائزت نہیں چاہیے ہمیں تو وہ بغیرہ چاہیے کہ جو کھڑے ہو کے پان پڑی کے ٹھیلے پر اور چھولے بتاشے خود بھی کھا رہا ہو گپا گپ اور مجھے بھی کھلا رہا ہو ایسا چاہیے مجھے نہیں چاہیے جو بیٹھ کے سنت رسول کے مطابق کہیں پردے میں بیٹھ کے کھلائے اللہ اللہ یہی تو فرق ہے دالی اور بغیر دالی والے میں اور کیا فرق ہے دالی بغیر دالی والے میں